جی آج کے لیکچر کا آگاز کرتے ہیں سب سے پہلے پریویس لیکچر میں سے کوئی کوئی پوچھنا چاہتے ہوں تو پوچھ لیجئے بندہ بندی نومینی ڈریکٹر کو کون پی کر رہا تھا یہ پیمنٹ بغیرہ جو ہوتی ہے یہ کیش اس کے بارے میں نہ سوچا کریں ٹھیک ہے اللہ میں یہ کنسپٹس ہے وہ ریلی بینٹ نہیں ہے اللہ سمجھنے کے لیے ان کو ڈیفنیلٹی وہ جن بارڈیز ان کو نومینیٹ کیا ہے وہ ان کے امپلائز ہے وہ پی کر رہے ہوگا ٹھیک ہے جی ہولڈنگ کوالیفیکشن شیئرز کیا ہوتا ہے اچھا دیکھیں لاؤ یہ کہتا ہے کہ جو ڈریکٹرز ہے ڈریکٹر بننے کے لیے میمبر ہونا ضروری ہے جنرل پرویر نہیں ہے اب میمبر کوئی بندہ اگر کمپنی کا ایک شیئر بھی حاصل کر لے تو وہ میمبر بن جاتا ہے لیکن فرض کیجئے اگر آرٹیکلز میں یہ لکھا ہے کہ ڈریکٹر بننے کے لیے کم از کم پچاس ہزار شیئر کرنا پڑیں گے پھر وہ ڈریکٹر بننے کے لیے لیجیبل ہے اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پچاس ہزار شیئر کر رہے گا تو ڈریکٹر بن جائے گا اس کا شیئر ہے اس کا مطلب ہے ڈریکٹرز کا لیکشن لڑنے کے لیے پچاس ہزار شیئر کم از کم ہونے چاہیے کیا آرٹیکلز کی یہ پروین ویلیڈ ہوگی بلکل کیونکہ لاکی ویلیشن نہیں کر رہی ہے پس اس کو ریسٹریٹ کر رہی ہے تھوڑا مزید تو یہ ویلیڈ ہوگی اب اگر آرٹیکل میں ففٹی تھاؤزن شیئر لکھے ہوئے ہیں تو ان شیئر کو کہتے ہیں کوالیفیکیشن شیئر کوالیفیکیشن شیئر کا مطلب شیئر کی وہ تعداد جو آرٹیکل میں لکھی ہوئی ہے اور جو ڈریکٹرز کا الیکشن لڑنے کے لیے ہونا ضروری ہے یہ ہے کوالیفیکیشن شیئر کوالیفیکیشن اس لیے کیونکہ اگر آپ کے پاس یہ شیئرز ہیں تو پھر آپ کوالیفائیڈ ہوں گے ڈریکٹرز کا الیکشن لڑنے کے لیے کلیر ہوگا ہے کوالیفیکیشن شیئرز اور کی قویشن ون با ون جی دیکھئے جو آرٹیکلز کی پرویین ہیں وہ ڈریکٹرز پہ اپلائے ہوں گے ٹھیک ہے تو اگر آرٹیکلز میں کچھ اس طرح کی کنڈیشن ہے جو ڈریکٹر بننے کے لیے ضروری ہے تو جو نومینی ڈریکٹر ہیں ان کو بھی آرٹیکلز کی پابندی کرنا پڑے گی یہ مطلب نہیں ہے کہ نومینی ڈریکٹرز جو ہیں وہ آرٹیکلز کے خلاف کام کرتے رہے ہیں نہیں ان کو ایک پروی کرنا پڑے دیکھیں وہ پھر ان کا اپس میں کونٹریشنل ایگریمنٹ ہے وہ ہو سکتا ہے اس لحاظ سے اگر جو آرٹیکلز میں ریکوائیڈ ایڈیشنل کرائیٹیریا ایڈ کیا گیا ہے اور جو بینک نے بندہ بیجا وہ اس کو بھیجنی کرتا تو جہاں پہ انہوں نے کونٹریکٹ میں یہ اگری کر لیا کہ ہمارا بندہ آپ ڈریکٹر کے طور پر پر پائنٹ کریں گے وہاں پہ یہ بھی اگری کر لیں گے کہ اس کو ایکسپشن دے دی جائے گی ریلیکسیشن ہو جائے گی اس کے لیے اور کی کوششن بلکل ٹھیک ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا وہ جو ریکوائرمنٹ ہے کہ جس بندے کا نیشنل ٹیکس نمبر نہیں ہے وہ ڈریکٹر نہیں بن سکتا اس کے ساتھ بیٹن میں لکھا ہوا ہے کمیشن اس پروین کو ریلیکس کر سکتا ہے اس کا مطلب ہے کمیشن کی اپروول کے ساتھ کوئی ایسا پرسن جو ٹیکس پیئر نہیں ہے ٹیکس فائلر نہیں ہے وہ بھی ڈریکٹر بن سکتا ہے لیکن اس کے لیے کمیشن کی اپروول ضروری ہوگی دیکھیں کیا کوئی ایک ڈریکٹر بروکر کے طور پر کام نہ کر رہا ہو لیکن وہ خود کیا اپنے شیئرز بیج سکتا ہے اس کا جواب ہے بلکل بیج سکتا ہے ٹیک ہے وہ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں بلکل بیج سکتا ہے اور خرید بھی سکتا ہے بلکہ ایک کیس سڈی میں ہے کہ اپنے یہ بھی پوچھا تھا کہ ایک ڈریکٹر ہے اگر وہ اپنے سارے شیئرز بیج دیتا ہے سارے شیئرز بیج دیتا ہے کیا وہ کمپنی کا ڈریکٹر رہے گا اس کا جواب تھا نہیں رہے گا انلیس ایکسپشن والا اسی طرح اس نے اگر چیف ایکزیکٹیو ہے وہ اگر اپنے سارے شیئرز بیج دیتا ہے کیا وہ ڈریکٹر رہے گا وہ ڈریکٹر رہے گا اس کو بھی پرابلم نہیں ہے چیف ایکزیکٹیو کے لیے میمبر ہونا ضروری نہیں ہے لیکن اگر کوئی ڈریکٹر نارمل ڈریکٹر اپنے سارے شیئر بیجتا ہے تو وہ ڈسک والیفائی ہو جائے گا وہ ڈریکٹر نہیں رہے گا پھر کیایول ویکنسی آرائز ہو جائے گا جے سر ایکسپشن میں نہیں کے لیے آئٹیکلز میں ایمینمنٹ کے لیل آتے ہیں جے بلکل اور کی کوئیسٹہ سر ایک بندہ آل ایڈی مطلب دیریکٹر ہے ایک بندہ آل ایڈی کمی میں ڈریکٹر ہے کیا اس کا سپاؤس بروکریج ہاؤس سارٹ کر سکتا ہے یا بروکر بن سکتا ہے نہیں لانے کلیرلی اس کو منع کر دی ڈریکٹر شیئر خرید سکتا ہے بلکل خرید سکتا ہے پابندی نہیں ہے ان کے اوپر جس طرح عام کوئی بھی عام بندہ شیئر خرید سکتا ہے جی بلکل جو پروین یاد رکھے جہاں پر کوئی سپیسپیک ایکسپشن نہیں دی گئی تو پروین ساری کے ساری سویشن پر اپلائی ہوگی ٹھیک ہے جو انیلیجیبیلٹی کرائیٹیریہ وہ سب کے لیے اور کوئی 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 ڈریکٹرز کو پتا چل گیا کمپنی کو لاؤس ہو گیا رات و رات شیئر بیج سکتے ہیں بلکل بیج سکتے ہیں رات و رات ہو نہیں صبح بیج سکتے ہیں بروکری بزنس لا نے کیا کہا ہے لا نے شیئرز کو خرید دنے بیجنے میں منع آنی کیونکہ بروکریز کا بزنس کوئی دوسروں کے لیے بھی شیئرز خرید رہے ہیں پرسن آف آنسان مائنڈ بن سکتا ڈریکٹر بڑی کورپریٹ ڈریکٹر بن سکتے ہیں بس کافی ہو گیا Orlando ڈریکٹر ڈریکٹر اڈریکٹر نہیں بن سکتے ہیں لیس ٹا اے ڈریکٹر اچھے پرسن ڈریکٹر ڈریکٹر مینشن کیا کہ مجھے صرف دو بتاؤ اور question 3 میں سارے بتانے اچھا اگر وہ اس طرح question کو اس طرح لکھتا کہ eligibility بتائیے جس کے مطابق ایک بندہ ایک listed company کا director نہیں بن سکتا تو بھی صرف دو لکھتے ساری لکھتے listed company میں ساری apply ہوتے ہیں یہ additional ہے listed companies والے باقی کساری کمپنیز میں آئیز میں مینشن نہیں کیا سارے مینشن کر ہاں جیے دو بھی آئیں گے ہاں اگر وہ خیتا ہے کہ private company کا قرائب بتائیے تو پھر یہ دو ناتی باقی کی ساری سوشن آگر 7 marks ہیں 7 marks کا مطلب ہے 1.8 سے multiply کریں کتنا ٹائم بنتا ہے 7 marks 1.8 سے 4 multiply کریں ساڑھے بارہ منٹ کتنا بنتا ہے 12 points آپ نے ساڑھے بارہ منٹ تک لکھنا ہے اب جتنے آپ کی حسبے تو فیق حسبے ستاد لکھ سکتے ہیں اگر اتنے میں ساتھ پوائنٹ لکھ سکتے ہیں ساتھ لکھ سکتے ہیں نو لکھ 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 سکتے ہیں جارہ لکھیں ٹھیک ہے یہ ٹائم منجمنٹ ہے یہ اس کا کوئی سب کے لیے ایک آنسر نہیں ہے کیونکہ اگزائم میں اہم ہوتا ہے سارے questions attempt کرنا ٹھیک ہے سارے questions complete کرنا اہم نہیں ہوتا complete ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے لیکن سارے questions complete کرنے سے بہتر ہے کہ سارے questions attempt کیے جائے ورنہ نارم نہیں ہوتا کیا چار questions بلکل اچھے perfect ہو جاتے باقی دو جو ہوتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ سارے questions 80% کریں ٹھیک ہے ایک ایسا سورنٹ یہ اگر ایسا question آئے ایسا سورنٹ جس نے تین question perfect کیے اور ایسا سورنٹ دوسرا جس نے 6 کے 6 question 50% کیے دوسرے سورنٹ کے پاس ہونے کے chances زیادہ ہیں پہلے کی نسبت ٹھیک ہے تو یاد رکھئے گا سارے question attempt کرنا ضروری ہے ہر question complete کرنا لازمی نہیں ہے ہو جائے تو اچھی بات ہے دیکھیں اگر نہ ہو رہا ہو تو کوئی مسئل اس کو چھوڑ کے آگے چاہئے خاص طور پر counting میں اس طرح کی problem آتی آپ کو اگر نہیں ٹیلی ہو رہی بیلن شیٹ پہ رہا یا صور نہیں ہو رہا ہم اس کے پیچھے پڑھ جاتے تو بہت زیادہ ٹائمز آتا اس طرح نہیں کرنا چاہئے question 4 explain the exceptions to the following of companies at 2017 no person shall be appointed as decarbonate or director nominated by credit clear problem question آگے چلتے جی میرے بھائی ڈیریکٹر لیکی لاؤ یہ ہمارے سلیبس میں نہیں ہے یہ ہوتا ہے inside information کا لاؤ ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ڈیریکٹر جو وہ کون کون سی پریکٹریس میں مال ہو سکت کون سی نہیں جہاں پر یاد رکھ کم لاؤ میکر جو ہوتے ہیں مریخ میں نہیں بیٹھے ہوئے وہ بھی پاک ان کو پتا ہے کہ پریکٹریس سل رہی ہے وہ پھر کیا کرتے ہیں لگے نا کہ ڈیریکٹر کوئی کام ایسا کر سکتے ہیں وہ پھر کم نیز میں نہیں لیکن کسی دوسرے لاؤ میں پر کہیں کوئی کمی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر پریکٹریس غلط ہے تو اس کی اجازت ہوگی ڈیریکٹر کو وہ قانون بنانے واروں نے کسی نہ کسی دوسرے انگل سے ایریا کور کر لیا ہوتا چونکہ وہ دوسرا انگل بتانا میرے سکوپ میں شامل نہیں اس لئے آپ نے نوٹ کیا ہوگا نارم میں اس طرح کو ignore کر دیتا ہوں لیکن یہ ذہن میں رکھئے گا کہ دوسرے رستے بھی بند کی ہوتے ہے وہاں پہ کوئی نہ ہوئی لیکن دوسرا قانون وہ اپلائی ہو کیا پڑھا تھا دیریکٹر کے بارے ایک میٹھا رہے ایلیجی بیلٹی کرائی ایلیجی بیلٹی ایلیجی ایلیجی بیلٹی کہتے ہیں یعنی کون بندہ ڈیریکٹر بن سکتا اور کون نہیں بن سکتا آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ ڈیریکٹر کی اپائنٹ مینٹ کون کرے گا اور کتنے عرصے کے لیے ہوگی ڈیریکٹر کی اپائنٹ کون کرے گا اور کتنے عرصے کے لیے ہوگی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیریکٹر کی ٹائپ کون سے ہے کیا یہ فرس ڈیریکٹر ہے کیا یہ سب سیکوینٹ ڈیریکٹر ہے کیا یہ کیا یل ویکنسی کا کیس ہے کیا یہ نومینی ڈیریکٹر ہے اپائنٹ منٹ انٹین یور کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح کا ڈیریکٹر اگر فرس ڈیریکٹر کا مطلب کیا ہے کام پنی کے زندگی کے پہلے ڈیریکٹر اچھا ایک چیز میں رکھے گا لا اکثر جو پہلے والی چیز ہوتی ہے اس کے لیے اس کا رول تھوڑا ریلیکس ہوتا ہے اور جو سبسکوینٹ والی چیز ہوتی ہے اس کے لیے روٹین میں آجاتا ہے پہلے سال میں کچھ چیز کے اوپر لا تھوڑی سی رائے دیتا ہے اس لیے فرس ڈیریکٹر کی پائنٹ کا رول ڈیفرن ہو گا سبسکوینٹ ڈیریکٹر کی پائنٹ اڈیریکٹر دیفرن ہو فرس ایجی ایم کا ڈیفرن ہو سکتا ہے سبسکوینٹ ایجی ایم کا رول ہوس فرس فانیانش سیتمنٹ کار رول سیتمنٹ ہو گا سبسکوینٹ فائنی سیتمنٹ فائنس سیشن دے دیتا ہے اور سبسیکوینٹلی پھر وہ روٹین کی لیگل پروینز اپلائی ہو رہی ہوتی ہے تو ایکزائم میں جب کبھی کویسٹن آئے تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوگا یہ فرسٹ کی بات کر رہا ہے کہ سبسیکوینٹ کی بات کر رہا ہے تو یہاں پہ فرسٹ ڈیریکٹر کا مطلب کیا ہے کمپنی کی زندگی کے پہلے ڈیریکٹر آپ کو یاد ہے جب ان کارپلیشن آف کمپنیز میں ہم نے سٹڈی کیا تھا میمبرینڈوم اور آرٹیکل سبمیٹ کرواتے ہیں ایفیکٹ آف ریجسٹریشن سیپرٹ لیگل سٹیٹس ہو جاتا ہے بارڈی کورپیٹ بن جاتے ہیں میمبر پرپیچول سکسیشن لیمٹی لائیویلٹی اور کیا تھا انیشیل شیئر اوڈر بن جاتے ہیں میمبر ہو جاتے ہیں اور جن لوگوں کے نام آرٹیکلز میں لکھا جاتا ہے پرپوز ڈیریکٹر وہ ڈیریکٹر آپوائنٹ ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے جو فرس ڈیریکٹر ہیں ان کو کون اپائنٹ کرتا ہے سبسکرائیبر کیسے آرٹیکلز میں نام لکھے فرس ڈیریکٹر سبسکرائیبر اپائنٹ کرتے ہیں کیسے آرٹیکلز میں ان کے نام لکھے اور جیسے آرٹیکلز جسر ہوتے ہیں یہ فرس ڈیریکٹر افیشلی پائنٹ ہو جاتے ہیں یہ آفیس کب تک ہولڈ کریں گے یعنی آفیس ہولڈ کرنے کا مطلب ہے کب تک یہ ڈریکٹر رہیں گے کم تک پہلی اے جی ایم تک تیل فرسٹ اینوال جنرل میٹنگ پھر فرسٹ اینوال جنرل میٹنگ پہ ہوں گے الیکشن یہ الیکشن کے ذریعے سے نہیں آئے یہ آپ کو پتہ آپ نے سنا ہو گئے کو تھی الیکشن ایک ہوتی ہے سیلیکشن یہ سیلیکشن کے ذریعے سے یہ الیکشن کے ذریعے سے نہیں آئے اچھا اگر میمبر سوچیں کیا یہ ڈریکٹرز کم میں ان کو بڑھانا ہے کیا ڈریکٹرز کی تعداد کو بڑھایا جا سکتا ہے بڑھا بلکل کیسے بڑھایا جا سکتا ہے میمبر سکین بینکریز بائی میمبر میمبر اگر چاہے تو فرسٹ ڈریکٹرز کی تعداد کو بڑھا سکتے ہیں لیکن ذرا سوچیں وہ کیسے بڑھائیں گے بھلا میٹنگ کال کر کے اپنی جنرل میٹنگ میں بلکل جنرل میٹنگ میں ان کے تعداد بڑھے گی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ ہوگئے فرسٹ ڈریکٹر فرسٹ ڈریکٹر کلیر ہو گیا کون بائنٹ کرے گا کیسے گل میں نومیٹ پیریٹ کیا ہوگا کیا ان کی تعداد کو بڑھایا جا سکتا ہے کون بڑھایا سکتا ہے میمبر جنرل میٹنگ اب آتے ہیں سبسیکوینڈ سبسیکوینڈ کا مطلب ہے پہلے کے بعد والا وہ دوسرا بھی ہو سکتا ہے وہ پچاس نمہ بھی ہو سکتا ہے سبسیکوینڈ ڈریکٹرز یعنی فرسٹ ڈریکٹر کے بعد جتنے بھی ڈریکٹرز ہوں گے انہیں ہم کیا کہیں گے یہ سبسیکوینڈ سبسیکوینڈ ڈریکٹرز ایلیکٹ کرتے ہیں میمبرز اپائنڈ کرتے ہیں میمبرز ان کا اپنا موٹنگ سسٹم ہوتا ہے جو ہم سٹیڈی کریں گے نیکس کنسٹ میں اور کہاں پائنڈ کیا جاتے ہیں اے جی اے میں ان کا نارمل ٹینیور کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے جو ڈریکٹر پائنڈ ہوں گے تین سال کے لیے ہوں گے پاکستان کا پریزیڈنٹ کتنے سال کے لیے اور پرائیم منسٹر پانچ اچھا اور ڈریکٹرز اس کا مطلب ہے تین سال کے بعد ڈریکٹرز کا الیکشن دوبارہ ہوگا اچھا کیا یہ تین سال کا پیریڈ کم کیا جا سکتا ہے کر سکتے لیکن کس کمپنی کو یہ آپشن دی گئی جس کا شیئر کیپٹل نہیں ہے لیمٹیڈ بیش شیئر کے لیے یہ آپشن نہیں ہے کس دیریکٹرز کا پیریڈ ریڈوز کروانے کے لیے انلیمٹیڈ کم دی کے لیے بھی نہیں ہے لیمٹیڈ بی گارنٹی کے لیے ہے کس لیمٹیڈ بی گارنٹی کے لیے لیمٹیڈ بی گارنٹی میں دو کیسی ہیں نا having share capital not having share capital Not having share capital جو کمپنی ہے وہ اگر چاہے تو ڈریکٹرز کا پیریڈ تین سال سے کم کر سکتی آرٹکلز میں لکھتے ہیں آنے جاتے ہیں بھئی ڈائریکٹر جو ہوں گے وہ دو سال کے لیے ہوں گے دو سال بعد دوبارہ لیکشن ہوگے تو بھی ہر دو سال بعد لیکشن ہوگے ورنہ جو نورول کمپتی ہیں لیمٹیڈ بائی شیئر ان میں ڈائریکٹرز کا ٹینیور کیا ہے تین سال یہ کلیر ہوگی اب سنیے مجھے بتائیں ایکزائم میں کوئیسن آیا کہ ڈائریکٹرز کا ٹینیور بتائیے کتنا ہے ڈائریکٹرز کا ٹینیور بتائیے کتنا ہے اب دیکھیں آپ نے کہا تین سال غلط میں نے کیا یہ کہا اب دیکھیں انسر کیسے کرنا میں نے کیا یہ بتایا تھا فرسٹ ڈائریکٹر ہے کہ سبسیکوینٹ تو آپ کا فرض تھا دونوں بتاتے ہیں جساں ٹائپ آف کومنی نہیں بتایا ہوتا پبلک پرائیویٹ تو اگر فرق ہو پرویین تو ہم دونوں بتاتے ہیں پرویین سیم ہو تو پھر بتانے کی ضرورت نہیں کہ پبلک کا یہ ہے پرائیویٹ کا کیونکہ پرویین سیم ہے لیکن اگر لیگل پرویین فرق ہو تو پبلک کا لے دا پرائیویٹ کا لے دا تو پتا یہ ٹینیور کیا ہے اب کی بار پتا یہ ٹینیور کیا ہے فرسٹ ڈائریکٹر کا ٹینیور ہے فرسٹ ڈائریکٹر کا ٹینیور ہے ثری یئرز غلط پھر غلطی کر کے ہاں نیلا میں یاد رکھئے جہاں کہیں کسی لیگل پرویین کی ایکسیپشن ہے وہ پوچھے یا نہ پوچھے آپ کے لیے لازم ہے اس کو پرویوز کرنا ایکسیپشنز لیگل پرویین کا حصہ ہوتی ہیں آگے چل کے ہم ایک ڈائفینیشن پڑھیں گے جسا ہم نے ہولڈنگ کمپنی سبسیڈی کمپنی کی ڈائفینیشن پڑھی ہے اسی طرح ایک اور کمپنی آگے آگے اس کی ڈائفینیشن پڑھیں گے ڈائفینیشن کے تین پوائنٹس ہیں اور تین پوائنٹ ایکسیپشن کیا ہے اس کے اب وہ ایکزائم میں تقریباً ہر دوسری دفعہ میں تب جتنی دفعہ ٹیسٹ کرتا ہے نا تقریباً ہر دفعہ ہی سمجھے وہ یہی ایکزائم میں کمنٹس میں کہہ رہا تھا اور بہت سے سنوانٹ ایسے ہیں جو ایکسیپشن نہیں لکھتے تین پوائنٹس لکھ کے سمجھتے ہیں ڈائفینیشن کمپلیٹ ڈائفینیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی اگر ڈائفینیشن لیگل رول میں کہیں پہ کوئی ایکسیپشن ہے وہ اس کا لازمی حصہ ہوتی ہے ہم نے اسے پروڈیوز کرنا ہوتا ہے ہاں اگر ایک جنرل برول اگر ٹائم کم ہو ٹائم ہمارے پاس کم ہے تو پھر ایکسیپشن کو سکپ کر سکتے ہیں مجبوراً پرنہ نارملی ہم نے ایکسیپشن ساتھ لکھنی ہوتی ہے یہ بات سمجھا گئی تو اب بتائیے ڈائریکٹرز کو کون دو پوائنٹ کرتے ہیں گلتی پھر یا گلتی پھر یا گلتی پرسٹ ڈائریکٹر ہیں تو سبسکرائبر میمبرز کریں گے شاباش اچھا چلیے یہاں تا کلیر آگے چلتے ہیں میں اس کی طرف آ رہا ہوں وہ آگے ہم نے پڑھنا ہے آگے پڑھنا ہم نے کیول ویکنسی کیول ویکنسی کہتے ہیں کس کو اب دیکھیں ایک بندہ گیا ڈائریکٹر پوائنٹ ہو گیا تین سال تک کے لیے تو کیا لازمی ہے کہ وہ تین سال زندہ رہے گا نہیں وہ مر سکتا ہے موت آئے گی اس دہا تھوڑی کرے گی وہ تو دو ڈائی سال بعد جب بھی اس کا ٹائم پورا ہوا ایکسپائر وہ اگر کیول اس کو کہتے ہیں کیول ویکنسیرائز ہونا یعنی اس کی جگہ خالی ہو گئی ڈائریکٹر کی ڈائریکٹر بھی ہو سکتی ہے ڈائریکٹر ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتا ہے وہ ریزائن بھی کر سکتا ہے اچھا ڈسکوالیفائی کا مطلب کیا ہوا ایک بندہ ڈائریکٹر پوائنٹ ہوا ڈائریکٹر پوائنٹ ہونے کے بعد کیا ہوا ہوگا کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا وہ ڈیفالٹر ہو گیا ہوگا فائنینشل انٹسیشن کا اگر لسٹڈ گم بنیا تو اور کیا ہوگا ہوگا پرسن آف انساؤنڈ مائنڈ ہو گیا ہوگا مائنر ہو گیا ہوگا یہ ہے یہ ہے اندازل لاب لائے کرنا میں نہیں بابا چلے ٹھیک نہیں نہیں ٹھیک ہے ایکزائم میں لکھیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ صرف اس کو کراس کر دے گا باقی نمبر پورے دے دے گا ایکزائی لکھا ہے نا ہم نے کوئی مسئلہ نہیں جان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اچھا اب سنیں اب سنیں لیکن جین میں رکھئے اسے یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ کیس ریڈی کے فیکٹس کے لحاظ سے ہم نے آنسر چھابنا ہے سارے کا سارا آنسر بعض اوقات ٹھیک نہیں ہوتا اچھا اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ جو ڈسکوالیفیکیشن کرائیٹیریا ہے وہ ایڈ ٹائم آف اپوائنٹمنٹ بھی اپلائی ہوگا اور اپوائنٹمنٹ کے بعد بھی اپلائی ہوگا اگر ایڈ ٹائم آف اپوائنٹمنٹ تو پورا کرتے ہیں لیکن اپوائنٹمنٹ کے بعد ڈسکوالیفیکیشن کی کوئی چیز آ جاتی ہے کیئیل ویکنسی ارائز ہو جائے گی تو کیئیل ویکنسی کا مطلب کیا ہے ڈیریکٹر کی ڈیریکٹر کی ڈیریکٹر ہو جائے ڈسکوالیفائی ہو جائے ریزائن کر جائے ڈریکٹر اچھا اگر کیایول ویکنسی آرائز ہو گئی تو باقی کے ڈریکٹرز ہو شکلو جان چھوٹی یا انہیں اس کی سیڈ کو فل کرنا چاہیے لا یہاں پہ کیا کہتا ہے سنیے لا کہتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کمپنی لسٹڈ ہے کہ انلسٹڈ کیایول ویکنسی کو فل کرنے کے لیے آثارٹی ڈریکٹرز کو دی ہے انہوں نے کہا ہے ایک آدھا ڈریکٹرز جو ہے وہ ایکسپائر ہو آیا اس کو جگہ دوسرا ڈریکٹر پوائنٹ کرنا ہے کہ اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ ساری ملک سے میمبرز کوئی کٹھا کیا جائے جنرل میٹنگ بلائی جائے اور پھر وہاں پہ ڈریکٹرز کو پوائنٹ کیا جائے ٹھیک ہے پندرہ بیس ڈریکٹرز تھے ایک ایکسپائر ہو گیا کوئی بات نہیں باقی کے ڈریکٹرز مل کے اس کو فل کر لیں تو پوائنٹنگ ایتھارٹی کییو لیکنسی کے کیس میں ڈریکٹرز کے پاس ہی ہے لیکن اگر تو لسٹڈ کمپنی ہے تو کییو لیکنسی فل کرنا لازمی ہے ریکوائیڈ ہے کییو لیکنسی لسٹڈ کمپنی کے کیس میں فل کرنا ریکوائیڈ ہے لازمی فل کرنی ہے اور کب فل کرنی ہے within 90 days of what آپ کو پتا ہے میں نے بتایا کہ جہاں کہیں دن آئیں گے آپ نے ساتھ میں یہ ضرور لکھنا ہے دن شروع کہاں سے کرنا ہے ویڈن نائنٹی ڈیز ویڈن نائنٹی ڈیز آف اکرنس آف کیجل ویڈنسی اچھا یہاں پہ میں نے اب آپ کو یہ نہیں پڑھایا کہ اگر وہ فیل نہیں کرتے تو کیا کریں گے آپ نے بھی نہیں سوچنا بلا وجہ اپنے سلیبس کو نہ بڑھائے کچھ بھی کر دیں گے لا پینلٹی کوئی نہ کچھ چھوٹی پر پینلٹی لگاتا ہے ہمیں اس طرف جانے کی ضرورت نہیں دی نائنٹی ڈیریکٹر کو کیجل ویڈنسی فیل کرنا انلسٹڈ کے کیسے میں انلسٹڈ کے کیسے میں لا کہتا ہے کیجل ویڈنسی فیل کرنا ریکوائیڈ نہیں ہے اگر ڈیریکٹر سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر ہم گزارہ کر لیں گے تو نہ پینلٹ کریں مرضی ہے پوائنٹ کریں مرضی ہے لیکن ایک کیس میں انلسٹڈ کے لیے لازمی ہو جاتا ہے ڈیریکٹ کیجل ویڈنسی فیل کرنا کون سے کیس میں جب ان کے مینیمم نمبر اوف میمبل پورے نہ ہو رہے ہوں یعنی اگر ریمیننگ ڈیریکٹرز لیس ہے ریمیننگ ڈیریکٹرز اگر لیس ہو رہے ہیں انلسٹڈ کمپنی یہ کیا لکھا دا ہے ناٹ ریکوائیڈ یہاں اگر ریمیننگ ڈیریکٹرز ایکوال یا مور دن مینیمم نمبر ہے تو پھر ریکوائیڈ نہیں ہے انلسٹڈ کمپنی کے لیے کیجل ویڈنسی فیل کرنا لیکن اگر ریمیننگ نمبر اوف ڈیریکٹرز مینیمم ریکوائیڈ بائی لاز سے کم ہے تو پھر انلسٹڈ کے لیے بھی کیجل ویڈنسی فیل کرنا کلیور ہوا پھر سے سنیے کیجل ویڈنسی عرائز ہوئی لیسٹڈ کمپنی کے لیے فیل کرنا ریکوائیڈ ہے انلسٹڈ کے لیے نہیں کم ریکوائیڈ ہوگا جب مینیمم نمبر سے کم ہو جائیں گے اب یہ مینیمم نمبر کیا ہوتے ہیں مجھے بتائیے کہ ہر کمپنی کے لیے ممبر ہونا ضروری ہے لازمی ہے ہر کمپنی کا ممبر ہونا لازمی ہے لازمی ہے کہ نہیں ہے لازمی ہے ہر کمپنی ممبر کے بغیر مالک کے بغیر دنیا کی کوئی کمپنی نہیں ہوتی تعداد کا فرق ہوتا ہے کیا ہر کمپنی کے لیے ڈیریکٹر ہونا لازمی ہے ہر کمپنی کے لیے چیف ایکزیکٹیو ہونا لازمی ہے اچھا مجھے بتائیے ڈیریکٹر کے کیس میں مینیمم سنگل میمبر کمپنی کے مینیمم کتنے ڈریکٹر ادھر دن سنگل میمبر کمپنی پرائیوٹ پبلی کمپنی اللیسٹڈ پبلی کمپنی اللیسٹڈ میرے بھائی تھری اور پبلی کمپنی اللیسٹڈ اگزائم میں کوئیسٹن آ گیا پبلی کمپنی کے مینیمم ڈریکٹر کتنے ہونے چاہیے بتائیے ہاں اب آپ دونوں بتائیں گے تین لیسٹڈ ہے تو سار ہاں اب آئے پڑھری پہ آپ اچھا بتائیے لیسٹڈ کمپنی ہے لیسٹڈ کمپنی اس کے تیس دریکٹر ہیں کار ایکسیڈر میں دو کی ڈیتھ ہو گئی کیایو لیکنسی فیل کرنا ریکوارڈ ہے کے نہیں ریکوارڈ ہے لیسٹڈ کمپنی کے کیس میں ریکوارڈ ہے انلیسٹڈ کمپنی تھی انلیسٹڈ کمپنی تھی پبلک تین ڈیریکٹر تھے ایک کی ڈیتھ ہو گئی ریکوارڈ ہے انلیسٹڈ کمپنی سات ڈیریکٹر تھے دو کی ڈیتھ ہو گئی اب ریکوارڈ نہیں ہے کیوں ہاں کر سکتے ہیں پبندی نہیں ہے ریکوارڈ نہیں ہے پائنٹ کرنا کیونکسی فیل کرنا ریکوارڈ نہیں ہے اگر کرنا چاہے تو کر لیں بھائی ہمیں کیا ہے سات سے بڑھا کے دس وکے ایک مر گیا ہے تو دو گھر لیں بھائی وہ میں کوئی در آتے ہیں وہ کہتے ہیں کربانی کے لیے بھگرا لے گیا گھوم ہو جائے تو دو گھر نے پڑ دیا تو ڈیریکٹر پائنٹ کیا مر گیا پوری ہونے سے پہلے دو ڈیریکٹر پائنٹ کرنا چاہے کر لیں کوئی حرض نہیں ہے ہمیں بڑا لیکن یاد ایک ریکوارڈ نہیں ہے ریکوارڈ آگے چلتے ہیں تینیور کیا ہوگا اب مجھے یہ بتائیں نارمل پیریڈ ہے تین سال ڈیریکٹر کی پائنٹ میٹ کا اچھا اسے میں کوئیسٹن بن گیا ڈیریکٹرز کا نارمل پائنٹنگ پیریڈ ٹرم ہے تین سال مینشن ایکسپشنز تو دس رول میں نے یہ مجھ سے نہیں کہا انہوں نے ساتھ والے سے کہا اچھا مجھے یہ بتائیے کہ نارمل پیریڈ تین سال ہے اس کی ایکسپشنز بتائیے پہلی ایکسپشن کیا ہوگی فرس ڈیریکٹر اس کا نارمل پیریڈ تین سال نہیں ہوتا دوسری ایکسپشن کیا ہوگی کمپنی نارڈ ہیونگ شیئر کپیڈل اس کا بھی نارمل پیریڈ تین سال نہیں ہوتا تیسری ایکسپشن کیا ہوگی کیئیویل ویکنسی اس کا بھی پیریڈ تین سال نہیں ہوتا بلکہ کیئیویل ویکنسی وہ جس بندے کی جگہ پہ پائنٹ ہوا ہے اس کے ریمیننگ پیریڈ کے لیے ہوتا ہے یعنی اگر کسی ایک بندے کی ڈیٹھ دو سال کے بعد ہوئی تو اب جو کیجئر ویکنسی فیل ہوگی وہ بندہ کتنے سال کے ڈریکٹر بنا تین کے لیے نہیں ایک سال کے لیے یہ بات سمجھ آئی ٹرم کی بارٹنیور بھی کلیر ہو گیا اب آگے چلتے ہیں نومینی ڈریکٹر نومینی ڈریکٹر بنا دو طرح کی ہوتے ہیں ایک وہ جو نومینی ہو بائی فیڈرل گورنمنٹ اور بارڈی کورپرینٹ ویچیز میمبر ویچیز میمبر اور ایک وہ نومینی جو کے پائنٹ ہو بائی کریڈٹر بائی کریڈٹر دونوں میں فرق کیا بھلا یہ یہ نسبتن جینوان ڈریکٹر ہے نومینی کیونکہ یہ میمبرشپ کو ریپیزنٹ کر رہا ہے کریڈٹر نے جو پائنٹ کیا ہے یہ کریڈٹر نے جو پائنٹ کیا ہے یہ والا جو ڈریکٹر ہے یہ میمبرشپ کو ریپیزنٹ نہیں کر رہا یہ میمبرشپ کو ریپیزنٹ نہیں کر رہا اچھا اب سنیے جو نومینیٹ کیا کریڈٹر نے اس کو ہم مینیمم نمبر آف ڈریکٹرز کے لیے کاؤنٹ نہیں کرتے یعنی اگر کسی کمپنی کے چار ڈریکٹرز ہیں دو پبلک انلیسٹڈ کمپنی ہے دو ڈریکٹر پوائنٹ کیے ہیں بینکس نے کیونکہ انہوں نے لون دیا ہوا تھا کیا کمپنی مینیمم نمبر آف ڈریکٹرز کی ریکوئرمنٹ پوری کر رہی ہے نہیں حالانکہ دیکھنے کو چار ہے لیکن چونکہ دو ریپریزنٹ کر رہے ہیں کریڈٹرز کو تو کریٹرز والے ڈریکٹرز منیمم نمبر کے لیے کاؤنٹ نہیں ہوتے کریٹرز والے ڈریکٹرز منیمم نمبر کے لیے کاؤنٹ نہیں ہوتے اور دوسری چیز جو ڈریکٹرز پوائنٹ کرتے ہیں گمڈ یا باڈی کارپیٹ جو میمبر ہے ان کے ڈریکٹرز تب تک ڈریکٹرز ہیں جب تک کہ یہ لوگ چاہیں گے کیونکہ ان کے پاس شیر ہورڈرز میمبرز ہیں میمبرز ہیں کیا ایک ڈائریکٹر اگر ریٹائر ہو جائے وہ دوبارہ لیکشن لڑ سکتا ہے ملکل لیکن دوبارہ لیکشن لڑے گا اسے پتہ نہیں شاید میں جیتوں شاید ہار جاؤں دو دفعہ موائنڈ ہوگا تیسری تھا پھر لیکشن لڑ سکتا ہے ملکل لیکن اسے کنفرم نہیں شاید میں ہار ہوں شاید میں جیت لیکن یہ جو ڈائریکٹرز ہوتا ہے بھائی گرویٹ بارڈی یا بارڈی کارپریٹ یہ نومینی ڈائریکٹر ہوتے ہیں اگر یہ پہلی دفعہ بھی انہوں نہیں پائنٹ کیا نا اگر یہ چاہے ان کو دوسری ٹم کے لیے بھی تو پائنٹ کر سکتے ہیں ان کو کوئی ڈر ہے الیکشن کا نہیں ان کو پتہ کہ ہم نے پائنٹ ہو نہیں ہونا ہماری بیک اینڈ پہ کون ہے یہ تو نومینی ڈائریکٹر جو ہیں جو کہ بائی گورنمنٹ ہو یا بائی بارڈی کارپریٹ جو میمبر ہے ان کا ٹینیور کیا ہوگا جب تک یہ لوگ چاہیں گے یہ پرسند گورنمنٹ یا بارڈی کارپریٹ شاہے کے لیے رہو گی یہ بات تو ابھی تک ہم نے کیا سیکھا ہم نے سیکھا کلکلی ریوین کرتے ہیں دو منٹ میں فرسٹ ڈائریکٹر کی پائنٹمنٹ کون کرے گا سبسکرائبر کیسے کی جائے گی کب تک کی جائے گی فرسٹ ایجی ایم تک کیا اتعداد کو انکریز کیا جا سکتا ہے سبسکرائبر کون کرے گا کہاں کی جائے گی پائنٹمنٹ ایجی ایجی ایم میں الیکشن کے ذریعے سے ان کا ٹینیور کیا ہوگا تین سال تک کیا تین سال سے کم ہو سکتا ہے کس کمپنی کے لیے لیمٹیل بے گارنٹی ناٹ ہیونگ شیئر کیاپٹل کیا ہوتا ہے ڈیتھ ڈسک والیفیکشن ریزینیشن آگ ڈائریکٹرز لیسٹڈ کمپنی کے کیس میں کیو لیکنسی فیل کرنا ریکوائیڈ ہے کیا کون کرے گا کتنے دنوں میں انلیسٹڈ کمپنی کے کیس میں کیو لیکنسی فیل کرنا ریکوائیڈ ہے کیا نہیں لیکن ایک کیس میں ریکوائیڈ ہو جاتا ہے ملیمم نمبر ڈائریکٹرز سے کم ہو جائے پیریڈ کتنے دنوں میں کیو لیکنسی فیل کرنی ہے یہ مینشن نہیں ہے اس کیس میں کبھی بھی کی جا سکتی ہے اور کرے گا کون یہاں میں بھی ڈائریکٹر اچھا نارمی جب کیولیکنسی ہوگی اس کے جگہ پھر دوسرا ڈائریکٹر اپائنٹ کیا جائے گا اس کا پیریٹ کیا ہوگا اپائنٹمنٹ ریمینی پیریٹ اس کا ہوگا اور نومینی ڈائریکٹر میں سے وہ کون سے ڈائریکٹر ہیں جنہیں منیم نمبر کے لیے کاؤنٹ نہیں کرنا نومینیٹڈ بائی کرائیڈٹر اور تینیور جو گرمنٹ پائنٹ کرتی ہے بارڈی کارپیٹ جو میمبر ہے یہ نومینیٹ کرتی ہے ڈائریکٹر ان کا پیریٹ کیا ہوتا ہے جب تک وہ ان کی پائنٹنگ بارڈی چاہے گی کھلے اب پچھلتے ہیں ہم پاسٹ ویپر کے کچھ کوئیسٹن کی طرف پاسٹ ویپر کے کوئیسٹن اچھا منیم نمبر آف ڈائریکٹر میں نے آپ کو بتایا بتائیے وہ کون سی کمپنی ہے جس کے میکسیم نمبر آف ڈائریکٹر ڈائریکٹر بھی لانے بتائیے ہوئے ہیں پرائیویٹ 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 پچاس شاواز غلط وہ ڈائریکٹر نہیں ہے وہ میمبر صرف سنگل میمبر کمپنی کا ڈائریکٹر ایک ہوتا ہے منیم بھی ایک میکسیم بھی ایک باقی کسی بھی کمپنی کے کیس میں لانے میکسیم نمبر آف ڈائریکٹر سپیسی فائی نہیں کیا ہوئے سپیسی فائی جے نہیں میمبر اگر ان کا پائنٹ آف ہوئی ہے سر اگر میکسیم نمبر آف پچاس ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا نے پرویین یاد کر لیں تو پھر اس کا مطلب مطلب دریکٹر کا چونکہ میمبر ہونا ضروری ہے تو پھر ڈائریکٹر بھی تو پچاس ہوئے بھئی ایکسیپشن بھی تو ہو سکتی ہے ایکسیپشن بھی ہو سکتی ہے چار ایکسیپشن ہماری جی جی فرسٹ ڈائریکٹر کو اچھا فرسٹ ڈائریکٹر کو میمبر کب انکریز کر سکتا ہے یہ تو بتایا ہے نہیں آپ کے خواہل پہ کب انکریز کر سکتے ہیں اپنی کومنسز لگا ہے ہاں ظاہر ہے فرسٹ ایجیم سے پہلے پہلے ہی کریں گے کیونکہ اگر فرسٹ ایجیم آگئی تو انہوں نے جو بڑھانے تو وہاں پہ مزید ڈائریکٹر پائنڈ کر لیں گے ہاں شاہبار یہ اب سوال انہوں نے اچھا پوچھا نہیں پہلے بھی اچھا پوچھے تھے انہوں نے کہا سر اگر فرض کیجئے پبلک انلسٹڈ ہے منیمم نمبر لاکھ کتنے کہتا ہے ڈائریکٹرز کے آرٹیکلز میں اگر لکھا ہے پانچ ہوں گے اور پانچ تھے ان میں سے ایک کی ڈیتھ ہو گئی کیایو لیکنسی رائز ہو گئی فل کرنا ریکوائرڈ ہے کے نہیں سوچیں کیا آرٹیکلز ڈائریکٹرز میں بائنڈنگ ہوتے ہیں کے نہیں بائنڈنگ ہوتے ہیں کہ نہیں تو پھر اس کا مطبع ہے اس کیس میں کیئیو لیکنسی فل کرنا دیکھوائیڈ ہے اچھا ایک اور چیز ہمیں سن لیں کیس اڈی بائنڈ آف سے مجھے آدھ آگئی اگر کوئیسن میں کچھ بھی مینشن نہ نہ کیا گیا ہو تو ہم ایزیوم کرتے ہیں آرٹیکلز میں وہ ہی کچھ لکھا گیا ہے جو کمپنی جیٹ میں لکھا ہوا ہے یعنی ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ کمپنی کے آرٹیکلز وہ ہی ہیں جو کی مارڈل آرٹیکلز ہیں اور مارڈل آرٹیکلز میں وہ ہی لکھا گیا ہے جو کمپنی جیٹ میں ہے اگر نہ لیکن اگر کچھ لکھا گیا تو ہم نے دیکھنا پھر پروین کیا یہ پروین لاغ کی کمپنی جیٹ کی وائلیشن کر رہی ہے کہ اس کو رسٹرٹ کر رہی ہے اگر آپشنز کو رسٹرٹ کر رہی ہے تو پھر وہ ویلیڈ ہوتی ہے لیکن اگر کمپنی جیٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے وہ وائلیڈ ہوگی یہاں پہ چونکہ وہ وائلیڈ نہیں کری کمپنی جیٹ کو رسٹرٹ کر رہی ہے یعنی تین کے اسے مزید سخت کر دیا اس کو تین کے بجائے پانچ کر دیا تو یہاں پہ آرٹیکلز وائلیڈ ہوں گے اور ان کی پابندی کرنا ڈریکٹرز کے لیے لازمی ہوگا شاہ بارشنز سوال تھا جی جی بلکل دیکھیں اگر کسی بھی جگہ آپ نے لون لینے کے لیے جانا ہے نا تو جب بھی گئے چاہے فرسٹ ڈریکٹرز گئے چاہے سبسیکوینٹ گئے اگر بینک یہ کہتا ہے کہ جی میرا ڈریکٹر بندہ بٹھاؤ اپنے بورڈ میں تو کمپنی ہے اس کا بندہ ڈریکٹر کے طور پر لگائے گی وہ چاہے فرسٹ ڈریکٹر ہوں سبسیکوینٹ ایڈ کرنا پڑے گا دیکھیں اس کا پیریٹ جو ہے وہ بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ وہ چاہے بینک چاہے اگر آپ لون ریپے کر دیتے ہیں تو پھر ظاہر آپ اس کے ڈریکٹر کو بھی نکال باہر کریں گے تو جب تک لون نہیں ریپے کیا بینک کا ایک ریپیزنٹیٹیو ڈریکٹر ہوگا اور بینک کی مرضی ہے اگر اس کو چینج کرنا ہے تو بینک کریں گا ہم نہیں کریں گے question 5 what minimum and maximum number of ڈریکٹر has stipulated for private as well as public companies maximum تو ہم نے پڑھ دیا کوئی نہیں ہے minimum بتائیے private company کے لیے کتنے ہیں ہاں شاوار single member company ایک other than single member company دو اور public company کے لیے شاوار unlimited کے لیے تین listed کے لیے ساتھ good question 6 ہمش کر دیا واقع ہے نہیں سمجھے examiner comments جو غلطیا identify کر رہا ہوتا ہے ہم نے list بنائی ہوتی ہے تو جب وہ cover ہوتی ہے نا غلطیاں تو پھر بندہ کہتا ہے واقعی اب کی بار examiner comments میں نئی غلطیاں سننے کو ملیں گی کم از کم یہ غلطیاں دوبارہ نہیں آئیں گے غلطیاں تو آپ پھر بھی کریں گے لیکن یاد رکھیں گلتیاں کرنے کے باوجود بھی ہم پاس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آئی کے اپنے نمبر سونی رکھے ہوئے پچاس رکھے ہوئے اگر آپ 30% پیپر بھی غلط کریں گے پھر بھی پاس ہو جاتے ہیں ستہ ستہ نمبر کا پیپر کر کے جس میں گلتیاں بھی شامل ہوتی تھی ستہ نمبر یہ نہیں ہے کہ بالکل ٹھیک ہے سیونٹی مارکس میں گلتیاں بھی ہیں میں بھی پاس ہوا ہوں آپ بھی ہو سکتے ہیں اور critical subject یعنی کاؤنٹنگ کے سبجیکٹ میں بھی اسرا ہوا ہوا ہے میں جتنے بھی پیپر میں نے دیئے مجھے یاد ہے صرف دو کوئیسن پورے سیئے کیریئر میں کاؤنٹنگ کے دو کوئیسن ایسے تھے جن کی بیلنشیڈ میری ٹھلی ہوئی اب باقی کسی اٹائمٹ میں کسی کوئیسن میں کوئی بیلنشیڈ میری ٹھلی لیکن بیر میں ہاں میں شروع شروع میں پڑھاتا تھا کاؤنٹنگ وہ سوال میں میری بورڈ میں بھی بیلنشی ٹھلی نہیں ہوتی ہے میں نے شوڑھ رہے ہیں میں نے کہا تھیری پڑھاؤ اس میں تو پھر بھی فائدہ ہے جواب نانا آتا ہو بندہ کہتا ہے اس لیبن سے باہر ہے یا بندہ کہتا ہے ہاں کے جل کے پڑھے گے اتر پہلے جی ٹیلی نہ اور شروع کرنی جانے دیتا ہے کہتا ہے پہلے پہلے جی ٹیلی کرو آہاں کا دوا کرو چلیے آگے چلتے ہیں question 7 alpha technologies limited ATL is in process of being incorporated 6 رہ گیا آہاں چلیے narrate the providence of companies act 2017 relating to a private company in respect of appointment of first directors and their tenure requirement میں and کا لفظ underline کرے بہت اہم ہوتا ہے کیوں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اب یہ دوسری requirement شروع ہو رہی ہے وہ کہتا ہے private company ہے company کو underline کرے private company کیونکہ type of company کچھ concepts میں private کا concept ہو رہا ہے public کا اور ہے تو ہم نے دھیان رکھنا type of company کونسی بتائی اس نے اس میں شاید relevance نہ ہو لیکن اگلے آگے چل کے کچھ concepts میں relevance ہوگی private پہ اور پرمین ہوگی public پہ اور appointment of first director and their tenure بتائیے first directors کون point کریں گے سبسکرائبز کریں گے اور tenure کیا ہوگا سبسکرائبز کریں گے پرستر اجیم تک question 7 alpha technologies limited is in the process of being incorporated as a public limited company further atl has plans to have its stock listed on pakistan stock exchange within a period of one year of its incorporation program and listed ڈکرمانے کا required write a letter to the promoters of atl on behalf of best financial services who are their consultant یعنی best financial services है हम ہم consultant है और हम प्रमोटर को letter लिखना है advising them about appointment authority and terms of holding office of first and subsequent directors 4 requirements है पहली requirement first director की 20 30 दूसर requirement first directors की term तीसर requirement subsequent director की pointing authority 4 requirement subsequent directors की term of holding office देखे यही पूच रहा है first की पूच रहा है subsequent की underline करे appointment 30 को underline करे terms of holding office को underline करे फिर first counter line करे बाद बाद जल्दी जल्दी में बूल जाते हैं सिरफ first director की दोनों चीज़े बताते हैं सबसी की दोनों चीज़े बताते हैं नहीं फॉस्ट भी कहा है किस की पॉर्टमेंट 30 मेंबर और terms of holding office कर गए गलती कर गए गलती हाँ जी लेकिन यहां पे नहीं लिखना यहां पे क्यों नहीं लिखना यह वाली बात इस question के answer में क्यों नहीं लिखने क्यों मैं आपको घुमाऊंगा तो सही नहीं सोचना जरूर clear 8 how the casual vacancy among the directors may be filled up casual vacancy कैसे filled की जा सकती है listed कम नहीं है तो required by directors fill करें required within 90 days unlimited है तो optional है हाँ अगर minimum number से creditors सावाश के सडी जरा धिहान से आबिद कासिम एंड तारिक वर दा ओनली members of alpha security limited a public company and were elected as directors on 30 June 2009 कासिम expired on 2nd February 2012 in a road accident ते सडी सोड़ते हैं पहले सुरा पादिया बढ़ने के ब्रीफली डिसक्राइब प्रिवियंस अफ कामचि ए 2017 related to casual vacancy as described above बताएएएएएएएएएएанов ہاں تو وہی ہے دو سے تیس جن 2009 کو جب گننا ہے نا 2009 نہیں پہلا سال 2010 2011 تیس جن 2012 کو پورا ہوتا ہے تین سال ابھی پورے نہیں ہوئے اس کا مطلب کیا یو ویکنسی ہے اب بتائیے فل کرنا ریکوائیڈ ہے نہیں ریکوائیڈ لسٹڈ کمپنی تھوڑی ہے اچھا پبلی ہے تو میرا خیال ہے اگر ہم اس طرح آنسر کرتے ہیں اگر لسٹڈ ہے تو یہ کریں گے ان لسٹڈ ہے تو یہ نہیں ایسا نہیں کوئیسٹر میں کلیرلی مینشن ہے کہ لسٹڈ ہے کہ ان لسٹڈ بتائیے کہاں پہ ہاں جی لکھا ہوا ہے صرف تین ہی میمبر ہیں تو جو تین میمبر ہوتے ہیں پبلیک ان لسٹڈ میں ہوتے ہیں لسٹڈ میں تھوڑی ہوتے ہیں صرف تین میمبر تھے اس کا مطلب ہے اگر ایسی سیشن آتی ہے آپ کو دونوں لکھ دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کا ایکسٹرہ والے کو کارڈ دے کا میرا حیال ہے اب اس کی ججمنٹ ہے میں کہا نہیں سکتا میں اگر ہونا تو میں ہے تو ایسے سرونٹ کو پینلٹی دوں کہ بھائی ہاں بالکل پینلٹی لگاؤں میں اس کا ایک آیا تھا نمبر کارڈ دوں نمبر صحیح پروین کے نمبر بھی دوں لیکن چونکہ کوئیسٹل میں گیون ہے اس کا مطلب اس کا کنسٹ کلیر نہیں ہے آپ کو کوئیسٹل یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ لسٹڈ نہیں یا لسٹڈ ہے اور کوئیسٹل یہ بھی بتا رہا ہے کہ پرائیویٹ نہیں پبلیک ہے تو اگر پرائیویٹ والی کو بھی سامنے رکھا لکھ دیتے ہیں تو مجھے تو غصہ آئے گا کہ ایک irrelevant کیوں لکھ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ یہ کنسٹ جو ہے چینج ہو جاتا ہے نا پبلیک یا پرائیویٹ کے لحاظ سے تو اس لئے بہتر یہ ہی ہے کہ آپ اچھے طریقے سے پہلے ڈیسائیڈ کر لیں پھر آنسر کریں آپ کو یہ بار بار گھومانے کا information گھومانے کے دینے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے آپ کا mind آسطہ آسطہ اس طرح سوچنا شروع کر دے گا ابھی نہیں آپ سوچ رہے ابھی تھوڑا بہت آپ سوچنے میں مجبور ہوتے ہیں لیکن ابھی عادت نہیں بنی آسطہ آسطہ ہماری عادت بن جائے گی تو پھر آپ صرف ریلی ویڈ پر بھی نہیں رکھا گئے آپ کو ایک ایک لفظ دیکھ کے case study میں پتا چل جائے گا اس لفظ کی وجہ سے ہماری case study کا solution change ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اور کیا change جانا ہے تو یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہمارا unlisted company ہے public ہے minimum number of directors 3 ہے کم ہو گئے کیا یوہلیکنسی فل کرنا required ہے کہ نہیں کتنے عرصے میں ڈیسائیڈ گھنے کے لئے ہاں required ہے time period mention نہیں ہے ٹھیک ہے as soon as possible انہیں اس کو fill کرنا چاہیے clear ہو گئی ہے چیز چلیے اس کے ساتھ ہمارا آج کا lecture یہاں پہ ختم ہوتا ہے اللہ حافظ